اسلام ہو علیہ وسلم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری کوئیت کی جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے کسی ویڈیو کو آپسوس لے کر آخری تک جرور سے دیکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی عدہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر ایک انڈین بندے کو کوئیت ایلائنس کی طرف سے 6 لاکھ روپے موابجے کے طور پر دیے گئے ہیں پورا ماملہ کیا رہا ہے بتائیے گیا کہ یہ بندہ جب کوئیت ایلائنس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا تو ایلائنس والے اس کو اتار دیتے ہیں یعنی فلائٹ میں چلنے کی پرمیسن نہیں دیتے ہیں فلائٹ سے اتار دیتے ہیں اس کا ٹکٹ وائلٹ تھا ویجا وائلٹ تھا اور اس کا بورڈنگ بھی ہو گیا تھا بورڈنگ ہونے کے باوجود بھی فلائٹ والے اس کو فلائٹ کے اندر یعنی ایلائنس والے اس کو فلائٹ میں بیٹھنے نہیں دیے اس کو فلائٹ سے اتار دیا جس پر یہ جا کر کمپلین کر دیتا ہے جب عدلت میں ایلائنس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر محمود عالم کو کیوں فلائٹ سے اتارا گیا تو وہاں پر ریجن یہ بتایا جاتا ہے کہ محمود عالم کی پروفائل ٹھیک نہیں تھی اس کی وجہ سے اس کو فلائٹ سے اتار دیا گیا اور عدلت نے اس کو اچت نہیں سمجھا کہا کہ پروفائل کا بہانہ بنانا اچت نہیں ہے جس پر عدلت نے ایلائنس کو کہا کہ آپ کو محبجے کے طور پر چھ لاکھ روپے محمود عالم کو دینا پڑے گا تو اس طرح سے محمود عالم کو محبجے کے طور پر چھ لاکھ روپے کوئٹ ایلائنس نے ادا کیے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ نشری آف ہلد کے منشٹر کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے یعنیوں کے لیے کہ ایک بیان دے کر کہا یہ گیا ہے کہ کوئٹ کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ دوائی کی بڑی سوٹیج ہے بہت زیادہ کمی ہے یہ بلکل غلط ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئٹ میں دوائی کی بہت زیادہ کمی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ یہ خبر جو چل رہی ہے یہ بلکل غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئٹ کے اندر دوائی کی بہت زیادہ سوٹیج ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ میں لگاتار گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے بدائی یہ گیا ہے کہ کوئٹ کے سالمیاں اور خوالی علاقے سے تین مساج پالر پر چھاپا مارا گیا جہاں سے تقریباً پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ مساج پالر کے نام پر دھندہ کر رہے تھے اس میں لیڈیز اور دونوں ہی سامل ہیں یہ لوگ دھندہ کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ پولیس سالمیاں ریگستان میں ایک لاس برامت کی ہے نہیں کہ پولیس کو لاس ملی ہے اور لاس کے بھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے فورس ڈیپارٹمنٹ کو بھید دیا گیا ہے جہاں پر لاس کی پہچان کی جائے گی کہ لاس کس کی ہے اور کیا وجہ رہی اس کی خود خوشی اس بندے نے کیا ہے یا کسی نے اس کو مار کر یہاں پر فیکا ہے اس حوالے سے جانکاری کا ٹھک کی جا رہی ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا کے فلائٹ میں لگی آگ اسپائٹ جڈ کی فلائٹ میں آگ لگ گئی بتائیے گیا ہے کہ اسپائٹ جڈ کے فلائٹ میں جب مینٹنس کا کام کیا جاتا ہے نہیں اوران بننے سے پہلے مینٹنس کا کام کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے فلائٹ کی پوری جانچ کی جاتی ہے تو جب جانچ چل رہی تھی مینٹنس کا کام چل رہی تا تو اس وقت فلائٹ کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے بتائیے گیا ہے کہ اس سے کوئی بھی بندہ گھائل نہیں ہوا کوئی چوٹل نہیں ہوا لیکن اگر فلائٹ اڑان بھر دیتی اور اس کے بعد اگر کہیں فلائٹ کے انجن میں آگ لگتی تب کافی آدھا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا انڈیا کے ڈی جی سی ایک کی طرف سے اسپائٹ جڈ سے جواب مانگا گیا ہے کہ آخر اس طرح کی درگٹنا کیسے ہوئے فلائٹ کے انجن میں آگ لگ گئی دوستو یہ تھی آج کی کوئی جروری خواہ جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو تو چینل پر نئے ہیں ان سے گجاری سے ایک پلی چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے دوستو بہت بہت شکریہ میں اتنے سٹوپک کے ساتھ بتا رکھے اپنا کھا لگی موسیقی